بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکی یا رسول اللہ وسلم علیکی یا حبیب اللہ پیاروی بس میں ہوں ملک فیاض مزبا ڈیڈوکیٹ ہائی کورڈ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میری امید کرتا ہوں آپ تمام دوست سب خیریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ تمام دوستوں کو صحت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے میری یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر کر دینا کمنٹس بھی کر دینا میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دینا آج میرا ٹاپک ہے سٹی آڈر سٹی آڈر what is a سٹی آڈر in what cases is it given نمبر تین it and how is it terminated یہ تین سواب ہیں جو میں آپ کو آج بتانے جا رہا ہوں کہ سٹی آڈر ہوتا کیا ہے یہ کیسے کن چیزوں میں سٹی دیا جاتا ہے اور کن چیزوں میں سٹی کو ختم کیا جاتا ہے most of us have heard this word many times today i will tell you what happened یہ آپ کو میں پہلے انگریزی میں بتاؤں گا بعد میں اردو میں بھی آپ کو تشریح کر کے بتاؤں گا جو دوست سمجھ نہیں سکتے انگلیش کو اور تون کے لیے میں انشاءاللہ اچھا کوشش کرتا ہوں کہ اردو میں بھی یہ آپ لوگ کو بتاؤں most of us have heard this word many times today i will tell you what happened it stay is an english word which means to stop now it is evident from the name itself that stay order means to stop someone in the language of law a stay order means that the court stops a particular party from doing something at the request of a party for example a started building a house on a piece of land and other person being failed a case in the code that the house a is building is actually his land indeed so if it is stopped the port will stop a from building a house on a house on a land because this case has come to the court and if it is decided to جس اتس ابدا ہے کہ اس دیگر سے مدے دزول خوف تھا و اس々ا جتائر سے مدے دوتا میںنور ب licenses ہم مس دکانے دیگر دنیا ؟ کرستا اس سے مبدئ لیکن اس دکانے دکانے دeگر سے خواہ کرتے ہیں ایرے کچھ جانب تک سیجائے کے قاسی سے محدود تک مستند کچھ ایرے 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 موسیقی جعل پر ، اس کے سور پرٹی کفر کسی دیکی مجید کی اوڈ پرٹی کنیتاری جعل کرتی کلی تو دیکی مجید کنیتاری مجید خراب دیکی کنیتاری مجید another party starts building on it or selling it then the affected party immediately files a claim in the court and immediately applies for a stay order. In this the court immediately orders a stay without hearing the other party. The reason for this is that if the جاور پاچین کاری کچھ اجتا چیز سطکر بشترے والمسطر کا اصلاح چیز موجود زمین طور پاچین کسی ایراد کے ساتھ اجتا ہے موجود مجھے اور دیتیار دیوری، جاور پاچین ایراد کے ساتھ اجتا ہے اور سابس موطہ تکاری اور اسے داری تو داری کے سارے جانبھا ہے اس کے داری طریقہ در شکرہ اگرانی کچھ سابسیار ہے اور تاری طریقہ در اللہ فط escreد اور اس کے ساتھ آر درزی قرابی مجھول اس سے داری درس پرومانتی و کے تعلید که حافظ ہے استقام ا check howled an w sexual پیشک اitted ساتھ پوری ایسال اونت دلست bag کبھا الام Verليز عreek missile بیر آر ساتھ کرنی�� تعلیم دل comالت nine cnwc Paris elheim عنی abus läuft gjorde Camelے کے لیے am velocین کی تwhilibを Koller کیا مصور نہیں ۔ کیاٹر لیے وراء علیہ وسلم ہے اگر لیکن ڈال Research Solar وبرو اور اور 강 adalah فدمات ٹھیکzzaد اس devotion tه توجchnitt موسیقی 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 حالت مجھے دعونے کی شئر کریں مجھے داخل شئر روزان لہا ہے جانب شئر روزان Card grow مجھے دعا ہے جانب شئر روزان Card مجھے دعونے دعا ہے ما خراب کے مجھے دعا ہے مجھے دعونے دعا ہے قشفہ دعا ہے خرابہ کچھے دعا ہے اور کوشفت السلام الگران کرتے ہیں زیادین sinceی قراریی اگرام کرتے ہیں کاری کشیل میں وتھوشت جائع اور پسکرہ کرتے ہیں لیکن ترمید شکریہ تاکستی المدرین افتہنگ مطلب لیاقتی مطلب پر طورت شکریہ تاکستی Angید کے لئے اور 49 روہ 7 گرار ملک پر طورت جوالے گرار مطلب پر طورت شکریہ تاکستی جوال رای of evidence in revenue matters the stay is valid for six months if the court does not extend the date of stay after six months then the stay will end automatically ڈی اس کے hablando یہ تھا سٹی اڈر تو میں اب آپ کو یہ اردو میں بھی بتاتا ہوں کہ یہ کیا ہوتا ہے سٹی اڈر کیا ہوتا ہے کن صورت میں دیا جاتا ہے اور ختم کیسے ہوتا ہے تو پیارو میورز سٹی اڈر سٹی ہو گیا زمین پر سٹی ہو گیا مکان پر سٹی ہو گیا ہم میں سے اکثر یہ لغز بار بار سنتے ہیں ہم سب آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ سٹے ہوتا کیا ہے سٹے انگریزی لبا زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے روکنا اب یہ نام سے ہی زہر ہو رہا ہے سٹے آرڈر کا مطلب ہوا کسی کو روکنا قانون کی زبان میں سٹے آرڈر کا مطلب ہوا کسی کو روکنا قانون کی زبان میں سٹے آرڈر سے مراد یہ ہے کہ عدالت ایک پارٹی کی درخواست پر کسی خاص پارٹی کو کوئی کام کرنے سے روک دیتی ہے مثال کے طور پر علف نے ایک زمین پر مکان بنایا بنانا شروع کر دیا دوسرے شخص بے نے عدالت میں کیس تاہر کر دیا کہ علف جو مکان بنا رہا ہے وہ بے کی ملکیت ہے لہٰذا اس کو روکا جائے تو عدالت علف کو مکان بنانے سے روک دے گی کہ وہ زمین پر مکان مت بنائے کیونکہ یہ کیس عدالت میں آگیا ہے اس کا فیصلہ ہو جائے تو اس فیصلے کو سٹے آرڈر کہتے ہیں سٹے آرڈر کی اقسام اب اس کی کتنی اقسام ہوں گی یہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی دو اقسام ہیں ایک ہے حکم امتنائی عارضی جس کو ہم ٹمپریری ایجیکشن کہتے ہیں یہ سٹے آرڈر جب تک عدالت ضروری سمجھے یا جب تک کیس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا تب تک یہ سٹے آرڈر جاری رہتا ہے اس سٹے آرڈر کے دوران کوئی بھی فریق زمین، گھار یا منبولہ جہدات کو آگے بیج نہیں سکتا یا فروفت نہیں کر سکتا یہ فیصلہ عدالت دونوں پارٹیوں کو سن کر دیتی ہے اس کے لاؤر ٹمپریری ایجیکشن کی ایک قسم ہے جس کو انٹیرم آرڈر بھی کہا جاتا ہے اس میں ہوتا یہ بیل فارس دو پارٹیوں کے درمیان زمین کا تنازع تھا دوسری پارٹی اس پر تعمیرات یا آگے فروفت کرنے لگ جاتی ہے تو متاثرہ پارٹی فوراں عدالت میں دعوی دائر کرتی ہے ساتھ فوراں سٹے آرڈر کی درخواست دیتی ہے کہ اس میں عدالت فوراں سٹے کا حکم دے دیتا ہے دوسری پارٹی کو سنے بغیر اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر دوسری پارٹی کو عدالت سمن کے ذریعے بلاتی ہے تو کئی دن تک لگ سکتے ہیں اسی دوران دوسری پارٹی گھر تعمیر کرنے میں گھر تعمیر کر لے زمین یا فروفت کر دے یا تو زیادہ مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں اس لیے عدالت انٹیرم آرڈر میں ایک پارٹی کو سن کر سٹے آرڈر دے دیتی ہے ساتھ دوسری پارٹی کو نوٹس بجوانے کا حکم دے دیتی ہے تاکہ اگلی پارٹی کو بھی سنا جائے یہ سٹے آرڈر ساتھ دن کے لیے عموماً عدالت دیتی ہے دوسری قسم سٹے آرڈر کی حکم امتنائی دوامی یا پریپیٹوال ایجیکشن کہلاتی ہے یہ حکم ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے اس کو عموماً فینل آرڈر بھی کہا جاتا ہے یہ آرڈر عدالت دونوں پارٹی کو سن کر شبایت کی روشنی میں کرتی ہے سٹے آرڈر کو زابطہ دیوانی کا آرڈر 39 ڈیل کرتا ہے اس کے ساتھ سپیسیمیک ریلیف ایکٹ کے سیکشن 52-54 اور ڈیل کرتے ہیں سٹے آرڈر کی سورتوں میں کن سورتوں میں دیا جاتا ہے یہ بھی آپ کو میں بتاتا چلوں سٹے آرڈر ان سورتوں میں دیا جاتا ہے جہاں ناقابل تلافی نقصان کا اندیشہ ہو مثال کے طور پر کوئی شخص متنازر زمین پر گھر بنا رہا ہو یا گھر بنا ہوا ہے اس کو توڑ رہا ہے یا آگے فروخت کر رہا ہے ایسی صورت میں عدالت سٹے آرڈر جاری کرتی ہے یہ بات سیور پروسیزر کوڑ کے رول 49 آرڈر ایک وغیرہ میں بتائی گئی ہے سٹے آرڈر کو ختم کرنے کا طریقہ ہمارے ہاں یہ غلط تاثر بن چکا ہے ایک دفعہ سٹے آرڈر سٹے ہو گیا وہ ہمیشہ رہتا ہے جو کہ درست نہیں سٹے کی بھی ایک میاد ہوتی ہے کچھ سٹے آرڈر ایک کیس کی تاریخ سے لے کر اگلی تاریخ تک ہوتے ہیں اگر عدالت اگلی پیشی پر سٹے کو کنفارم نہ کرے تو وہ ختم ہو جاتا ہے یا جب تک عدالت میں کیس چلتا ہے تب تک سٹے رہتا ہے سٹے آرڈر کو ختم کرنے کے لیے متاثرہ پارٹی عدالت میں ذابطہ دیوانی کے آرڈر 49 روم چاہ کے تحق درخواست دے سکتی ہے جس پر عدالت شہرائیت کی روشنی میں سٹے آرڈر کرنے کا حکم دے سکتی ہے ریمنیو معاملات میں 6 ماہ تک سٹے کی میاد ہے اگر عدالت 6 ماہ بعد سٹے کے تاریخ نہیں بڑھاتی تو سٹے آرڈر خود بخود ختم ہو جاتا ہے یعنی یہ خود بخود ہی ختم ہو جائے گا تو یہ تھی آج جو میں نے بات کیے سٹے کے حوالے سے بات کیے امید ہے آپ تمام دوستوں کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اگر ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا لائک کر دینا گھنٹی اور بیل آئیکون بیل آئیکون کو دبا دینا